نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالڈا لے کے آسمان پر دکھا بھارتی ہے بھائیو سینہ کا جلوہ بھائیو سینہ کے جعباز جوانوں نے الگ الگ بیمانوں سے بھارتی ہے شکتی کی جھلک دکھائی ہے بھائیو ویروں کا یہ جذبہ دیکھ کر دشمنوں کے خوش اڑ گئے ہوں ان کی حماقت اگر وہ سوچ رہے تھے ان پر کیسے بھاری پڑ سکتی ہے انہیں سمجھ آ گیا ہوتا سردیاں بہت قریب ہیں اور چین کی نیت میں خوٹ ہے یہ آپ جانتے ہیں اس لیے بھارتی ہے سینہ خاص رڑنیتی پر کام کر رہی ہے سردیوں میں دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنے کی پوری تیاری ہو گئی ہر سازش کو آسمان سے جواب دینے کی تیاری ہو گئی بھارت نے اس بار اپنے بگڑیل پڑوسی کو بتا دیا ہے کہ تم پتھر سے شروع کرو گے تو ہم بارود سے جواب دیں یہ بھارتی یہ بھائیو سینہ کی وہ گرزنا ہے جس سے حد میں رہیں گے چین کی رہنما بھارت کی آسمان پر جب تک یہ بھائیو بھی روڑان بھرتے رہیں گے تب تک دشمن دیش کی نگاہیں اس کی اور اٹھ نہیں پائیں گے لے کے آسمان میں اڑان بھر رہے بھائیو سینہ کی یہ مہارتھی دیش کے دشمنوں کو ان کی حدیں یاد دلا رہے ہیں یہ چین جیسے دیش کو بتا رہے ہیں کہ وقت رہتے سمھل جاؤ نہیں تو ختم ہوتے وقت نہیں لگے گا چین اور پاکستان یہ تصویریں دیکھ کر سمجھ لیں کہ بھارت ہمت تب دکھاتا ہے جب دشمن کی ہمت توڑنی گی چودہ ہزار پانسو پیٹ کی انچائی پر بھارتی وائیو سینہ کے پراکرم کی یہ صرف چھلکیا ہے یہ اس فلم کا ٹریلر ہے جو فلم چین اور پاکستان جیسے دیش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وائیو سینہ کے اس پراکرم کا ٹریلر دیکھ کر چین اور پاکستان سمجھ گیا ہوں گے کہ جب فلم چلے گی تو کتنا کوہرام مچے گا چین کو حال کے دنوں میں مہارت نے مہتوڑ جواب دیا ہے اس کے ہر ناپا قدم کو دیش کے ویروں نے پیچھے دھکیل دیا ہے اس بار سیما پر سردیوں میں چین کی چنوٹی بڑی ہو سکتی ہے بھاری برباری کے بیچ چین کی چال پر نگاہیں رکھنا ضروری ہے اور اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے موسم میں بدلاو کے کارن وائیو یودھاؤں کا رول اور بھی مہتوپون ہو جاتا ہے کٹھن سے کٹھن پرستیتیوں میں بھی وائیو یودھا صدایف چوکس اور تطپر رہتے ہیں ایسے میں ان کا اچھ منوبل اور ان کے پاس اپلدھ اتیادھونک اپکرن ان کو کسی بھی دشمن کا سامنا کرنے کے لیے سشکت کرتے ہیں بیوزیلا کے دھرندھر بیماروں نے لے کی ہوای پٹی پر شاندار ٹیک آف اور لینڈنگ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ سیما پر بڑی سنخیامیں سینیکوں کو پہنچانے میں بھارت کتنا سکشم بات چاہے ہتھیاروں کی ہو یا پھر گولہ بارود کی یہ وشالکائے C-17 گلوپ ماسٹر ویمان کسی بھی چنوٹی سے نپڑ سکتا ہے موسم چاہے کیسا بھی ہو C-17 گلوپ ماسٹر اور AN-32 ویمان ہر پرستیتی میں اڑان بھرنے میں سکشم شنوک ہیلیکاپٹر نے بھی لے میں اڑان بھری ہے اس ویمان کی طاقت اتنی ہے کہ کئی دیش خوف کھاتے ہیں اس میں گولہ بارود، ہتھیار، سینیک سب کچھ لائے اور لے جائے جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ 20,000 فیڈ سے بھی اوپر تا کھولان بھر سکتا ہے اور دشمن کا رادار بھی سکھوز نہیں پاتا شنوک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بھاری مشینوں اور توپوں کو بھی اٹھا سکتا ہے IL-76 اور MiG-26 جیسے فائٹر دے رکارڈ بھی بھائیو سینہ نے تینات کیے بھارتی بھائیو سینہ خاص رنلیتی کے تحت قدم اٹھا رہی ہے اس لئے کچھ خاص ویمانوں کو ہی لے میں تینات کیا گیا ہے آنے والے وقت میں جب بھیشن سردی پڑے گی اس موسم میں یہ ویمان بھائیو سینہ کے بہت کام آزکت ہے کیونکہ یہ یدھ کی اسثیتی میں دکھوانوں کو گھرول چٹانے میں ماہر ہیں بھائیو ریپورٹ زی میڈیا بھارتی بھائیو سینہ کے جوانوں کا جوش کتنا ہائی ہے یہ آپ نے ان تصویروں میں دیکھ لیا اور یہ جوش اتنا ہائی ہے کہ آنے والی سردیاں اس سے ٹھنڈا نہیں کر سکتی اس علاقے میں تاپمان بھلے ہی مائنس میں یعنی کہ نیگٹیو میں رہتا ہے لیکن بھائیو بیروں کی ان ایرانوں کو دیکھ کر لگتا ہے دیش کی سرکشہ ان کا مقصد ہے اور دشمن کی ہمت توڑنا مانو ان کا فطور ہے اسی جذبے سے ہی تو دیش کے دشمن ڈرتے ہیں آپ ٹی وی سٹرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہی تو دیش کے لوگوں کو احساس کر آتا ہے کہ وہ سرکشت ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر دیشواسی گرب محسوس کرتے ہیں دیش کے دشمن یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں سیما پر بہایا گیا ان کا ایک غلط قدم ان پر بھاری نہ پڑ جائے موسیقی 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 موسیقی